ظالم نہیں جس وقت ظلم کرتا ہے نا اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت یہی طاقت یہی جوانی یہی اقتدار یہ قائم رہے گا لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں رہتا ہی نہیں یزید نے ظلم کی حد کر دی یا پخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی حد کر دی اس نے اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا بنا رہوں گا قائم رہوں گا اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو بارہ سال قائم رہی بارہ سال قائم رہی اور عمر چلے گئے عدل کرتے کرتے چلے گئے میں اگلے جمعہ بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں جناب عمر چلے گئے عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن مدینہ کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی مدینہ کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا شزید نے ظلم کیا نا پورے چار ساڑے چار سال آ لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا بنا رہوں گا رہ سکا نہیں رہ سکا کیونکہ اللہ غافل ہے اللہ کو پتا ہے اور ایک اور بات بھی ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں اسے بھی یاد رکھیے گا ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں بدی جلدی پھیلتی ہے گناہ جلدی پھیلتا ہے ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں یزید کو مددگار ملے ابن سعد ملا ابن زیاد ملا شمر ملا خولی بن یزید ملا بڑے اشے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بلکل کوئی خطرہ ہی نہیں دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے ہر جگہ امن ہی امن ہے یزید جب ظلم کرنا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کوئی میرے قریب نہیں آئے گا لیکن یارو اس تک دنیا کے کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا لیکن اللہ کا قیر تو پہنچ گیا نا اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا رب تو ہے نا دیکھنے والا عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سجدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مادنے لگا کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا کٹا ہوا سارتشت میں رکھا ہے تجھے کہا تھا نا بات مان جا رابی کہتا ہے عبداللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بید بھی کی کہنے لگا تُو تھا ہی اس قسم کا تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا مانز اللہ حضرتِ بردہ سلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے فرمایا ابن زیاد تُو برا ہے تیرا باپ برا ہے چھڑی پیچھے کر کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے انہیں دین کا ہے پیچھے کر پیچھے کر ہٹا لے رابی کہتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سال گزر گئے وہی کوفے کا دربار وہی محل وہی تخت اور وہی تش جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لائے گیا تھا چھ سال کے بعد مختار سقفی حقبران بن گیا مختار سقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا ایک نے ہی دو نے ہی چار نے ہی چھ ہزار بندہ مارا اس نے چن چن کے رابی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد تیس ہزار فوج لے کے نیر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ نڑائی شروع ہو گئی یکم محرم کو ہی تو پھر بند ہو گئی پھر پانچ کو شروع ہو گئی پھر سات کو شروع ہو گئی دس محرم کا دن آگیا چھ سال کے بعد وہی زہر کا وقت آگیا وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کات کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سار نے رکھا تو کوفہ کے اس دارن خلافہ کے ایک کولے سے کبابا بولا اور بول کے کہلے لگا لوگوں گوا رہے نا میرا رب بڑا عادل ہے گوا رہے نا اللہ بڑا عادل ہے چیختہ ہے کولے سے پکارتا تھا تو لوگوں عادل ہو گیا انصاف ہو گیا عادل ہو گیا انصاف دیکھو دیکھو جب حسین کا سار آیا تھا ابن زیاد میں گستاخی کی تھی تو کولے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے آج ابن زیاد کا سار آیا ہے آواز پھر کولے سے نکلی ہے لیکن آواز کیا گونج رہی ہے آواز پھر وہی گونج رہی ہے ابن زیاد برا تھا حسین کو اللہ نے بڑی عزت و عطا پر بار رکھت مقفات عمل مقفات عمل اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے اللہ غافل نہیں چھ سال کے بعد وہی دن وہی وقت وہی گھڑی وہی لمحہ وہی سارا نظام وہی دربار انسان ڈرتا نہیں انسان باز آتا عبرت پکڑتا ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں میں جاؤں حسین کے پاس میں یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ میں بہتر ہوں بس ختم ہو گیا ختم ہو گیا ابن زیاد قتل ہوا وہی تاریخ وہی زمانہ اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی مرا اور تیس ہزار فوج لے کے نکلا تھا پھر بھی بچ سکا نہیں یہ ابن زیاد کا حال ہوا ابن سعد سیابی کا بیٹا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پیارے سیابی کا بیٹا تھا جناب سعد بھی نبی وقاس کی اولاد تھے لیکن یاد رکھنا اگر ایک سیابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو ابو جال کا بیٹا بھی تو سیابی رسول بن گیا تھا رب فرماتا ہے میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں میں کبھی 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 کعبے کے اندر بھت بھی رکھوا دیتا ہوں گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں میری بینیازی ہے کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں ابن سعد مختار حکمران بنا اور مختار سقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفظ کو بلایا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ کتنے قاتلانے امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے دوڑ گئے اور ایک بات یاد رکھنا ظالم بجدل ہوتا ہے ظالم بجدل ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتمنان نہیں ہوتا تو ڈر لگتا بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا اس کے گار والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے دوڑ جا تیرا اس نے کہا نہیں میرا یار ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا اس نے کہا تو نبی پاک کے نواصر کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا ان کا تو نے احترام نہیں کیا یاری کا اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا تم چھوڑو اس بات کو حفظ کو پیغام بھیجا بیٹا آیا مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے تو نے کہا ابباد یہ باہر نہیں نکلتے باہر گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں کہا جی گوشہ نشین ہو گئے اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے اب گوشہ نشین ہوا ہے بیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو تو بیڑیا کہنے لگا بوڑا ہو گیا تھا نا بیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا وہ میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے میں کسی جانور کتانگ نہیں کرتا تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بادکار اب تیسے دھوڑا ہی نہیں جاتا اب شکار پکڑا جاتا اب تیسے دھوڑا نہیں جاتا اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تُو کم کرے نہ تُو اب بھی چھوڑنے والا اب تُوڑا نہیں جاتا ملہ رومی فرماتے ہیں بوڑا ہو کے تو بیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے کہا کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے کہا نہیں جی میرے اببا جی نا آپ اندر رہا کے اللہ اللہ کرتے ہیں اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئیے اب اللہ اللہ یاد آئیے کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑے جتنی مرضی روزے رکھے جتنی مرضی نفل پڑے سارا کچھ کر لے لیکن اللہ کبھی حسین کے گستا آپ کو معاف نہیں کرے گا کبھی نہیں معاف کرے گا اس لیے کہ جو حسین کا بے عدب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے عدب ہے اللہ اسے معاف کرے گا اس آلی میں اس نے ظلم کیا ابھی چھے سال ہی تو گزرے تھے چھے سال ہوئے صرف ابن سعج بھیجا بیٹے کو کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا جو یہ مختار بلاتا ہے بات سنے آ کے ڈھر گیا میں نے کہا ظالم بزدل ہو کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آسکتا بیمار ہوں اس نے کہا چلو وہ نہیں آسکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا ہم تو جائیں گے نا ابن سعج نے بھیجے دس بارہ بندے فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا گئے بیٹے کو حفظ کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا اور جنابے یہ جو ابن سعج تھا اس کو بھیجا کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردر مارنا اس کی اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے گئے جا کے اس کو پکارا کا مختار میں بھیجا ہے مارنے کے لئے کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا میرا یار ہے حمد سعج کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا میرا یار ہے ان فوجیوں میں اسے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نوازے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا وسلم کے نوازے کو قتل کر سکتا ہے تو نے نبی کا حیاء نہیں کیا وہ یاری کا حیاء کیوں کرے تو نے ظلم کیا ہے اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے یہ نفتار کر لیا منتیں کرتا رہا تاریخ ابن سعجھ کو بتا رہے تھی کہ ابن سعجھ تو ہاتھ بانتا ہے پاؤں پکڑتا ہے ذرا یاد کر میدانِ کربلا میدانِ کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تُو ہاتھ بانتا ہے میدانِ کربلا یاد کر حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی حسین نے جوان بیٹے کی مجد بھی اٹھائی تھی چے مہینے کالی اسکر بھی اس کی گوگ میں دم توڑ گیا تھا اس کی بیٹیاں پیچھے تھی بہن پیچھے تھی بھانجیاں پیچھے تھی بھتیجیاں پیچھے تھی لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے یہ کون ہے اٹھا ہوا غبار سے پھٹا ہوا ہزاروں کوفیوں کے درمیہ وہ اکیلہ ہی ڈٹا ہوا یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نورِ عین ہے فرمایا یہ میدانِ کربلا بھی یاد کرنا تو ظالم تھا نا مافیاں مانگ رہا ہے حسین رسول پاک کے نواسے تھے ایک بار بھی مافی طلب ہے دیکھ منظر یاد کر ابن سعید کا ایک ہی بار میں سر کلم کیا ایک ہی بار میں امام حسین پہ تو پہلے بیاسی زخم لگئے تھے تلوار کے بیاسی زخم تلوار کے نیزوں کے اور کئی نیزوں کی انیہ امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو پہلے ڈٹے رہے جمع رہے بڑی دیر کے بعد گر پہلے ہی بار میں گر گیا ابن سعید کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا مختار سخفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دی جائے کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں اگر مزہ نہیں رہا تو مار دیتے ہیں کاٹ دیا سار اس کا بھی دونوں سار کاٹے تشت میں رکھے اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے جنابی علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے جنابی علی کے صاحب زادے ان کے پاس بھیجے اور بھیج کے کہا کہ لو ابن ساتھ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہوئی نہیں سکتے یہ کہا حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں وہ حسین ابن علی وہ حسین ابن علی حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے وہ حسین ابن علی کہ باپ جنادہ ہر میدان اندر لردہ رہیہ اسی کل ایمان بن کے ماں جنادی سجدہ تن نشاہ ہوئے تنانہ عرش تجاوے مہمان بن کے فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں وہ کھولی بن جزید کھولی بن جزید جس نے امام حسین کا سر کٹا تھا فتح چلا نہ دیکھیں نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے پہلے موقع پر ہی اور بن جزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں آپ تشریف لے جائیں امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں دوڑوں گا نہیں میں دوڑوں گا نہیں میں نہیں جانے والا کھولی بن جزید دوڑ گیا کوفہ چھوڑتے دور گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرہ لگا لیا پھر وہاں سے واپس آیا کسی نے کہا امن ہو گیا آجا آ گیا دوبارہ کوفے مختار کو پتہ چلا کے آ گیا ہے پھنس گیا ہے گھر پہنچ گیا ہے اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن جزید کی بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور محبت والوں کا انداز پتہ کیا ہے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند یہ انداز ہے انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں غلام نہ بنے سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو چاہے حبش کرانے والا بلالی کیوں نہ ہو سردار مانتے ہیں یہ انداز محبت ہے وہ بیوی پڑی محبت کرنے والی تھی اس نے پیغام بھیجا اس نے کہا آگیا ہے گھار من نے بھیجے کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ مختار نے کہا جلدی لاؤ حکمران نے حکم دیا لاؤ پکڑ کے گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا چھپا کہاں ٹوکرے کے نیچے میں نے کہا ظالم مزدل ہوتے ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا آپ بیوی سے کہنے لگا ان سے کہنا میں گھار کوئی نہیں ان سے کہو میں گھار ہے نہیں بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے دروازے پہ گئی وہ کہنے لگے خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں موں سے پکار کے کہنے لگی گھار کوئی نہیں موں سے اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے موں سے کہنے لگی کوئی نہیں گھار تاکہ سونے لیں اندر سونے لیں موں سے کہنے لگی کوئی نہیں ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ہے ٹوکرے کے نیچے گئے نہ کہ ٹوکرہ ہٹایا اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائدادیں وہ ساری دے دی کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ بہت سے کاغذات ہیں یہ کتنے زیورات ہیں لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لئے تم نے حسین کا سار کاتا تھا کدھر ہے وہ تمہارے تخت اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنتیں اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار اور کدھر ہے وہ تمہارا اصلہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدانِ کربلا میں بہایا تھا وہ ہمارے سامنے لے کے آ کہنے لگا یہ تھوڑے سے ان آماز جو میں نے کٹھے کیے تھے یہ دنیا کی گندی دولت اس کے لئے میں نے میدانِ کربلا میں امامِ حسین کا مبارک سر مبارک تل سے جدا کیا تھا لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا نہ دریہ میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا گرفتار کر کے لائے گرفتار کر کے لائے مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بٹاؤ حسین ابنِ علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلنیوں میں پھیرایا گیا تھا نا یہی گھمایا گیا تھا آؤ تمہیں دکھاؤ خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤ آؤ میدانوں میں نکلو گھروں زبان آؤ مختار سقفی اگر کہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے اس نے کام لینا ہو وہ فاسق سے بھی لے لیتا ہے اللہ نے لے لیا کہا نکلو میدانوں میں نکلے بائے چوک بھر گئے گلیاں بھر گئی کوفے کے محلات بھر گئے مختار نے کہا لوگو چھ سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب ہو خولی بن جزید ہے کہ یہ میرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کھاٹا ہے میں نے حسین کا سر کھاٹا تمہارے سر میں کھڑا ہے پوچھو پوچھو اس سے اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کھاٹا کہنے لگا دی میں نے تو بالکل نہیں کھاٹا تھا میں تو یہ نام کے لیے نارے لگاتا تھا میں نے تو نہیں کھاٹا اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندو بس زخم لگائے زخم لگائے تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے اور جب نٹھال ہو گیا خون بہ گیا زمین پہ گر گیا تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو زندہ کو جلا دو جب وہ جلوہ تھا راکھ اُڑ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی اب رب نے رسی کھینچی ہے تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں کس انداز میں امام حسین کی قاتل کو شمر زل جوشن میں نے کہا تو دس محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا حضرت امام ازان العابدین سے بھی ملا انہوں نے پانی بھی پلایا پانی بھی پلایا کہنا لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانہ نہیں فرمایا میرا سارا گھار اجار دیا میں تجھے بھول سکتا ہوں کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواز ہے فرمایا میں نے مجھے مجھے سارا گھار اجار دیا تجھے کبھی بھول سکتا ہوں بھول ہی نہیں سکتا لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاد ہی تھوڑا منفرد ہے ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے شیمر دوڑتا امام ازان العابدین سے کہنے لگا پناہ مجھے پناہ ملے گی آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں سکتا کہ اب تجھے دیکھے نا یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا اب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانتے پھرتے ہیں جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چمہ دیگرے نیست ہمارے جیسے کوئی اور ہے ہی نہیں اور جب رسی کھیچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں دوڑے پھرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے ڈر کے آجزی ان کے ساری شیمر تو کہا کہ اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے شیمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا کہا کسی نے بتایا تو گردوں اڑا دوں گا رات کا سلاتہ چھایا تو مختار سکفی کا گروہ پہنچ گیا شیمر کو گرفتار کر کے لایا مختار سکفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر یہ پانی بند اور نارے لگاتا تھا کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دھونگا درندوں پرندوں چرندوں کو دھونگا لیکن اگر علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دھونگا علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دھونگا اب باس مانگیں گے تو پھر نہیں دھونگا اگر زین العبدین مانگیں گے نہیں دوں گا سکینہ شہر باندھے اور زینب کو پانی نہیں ملے گا باقی ساری کائنات پیئے گی آپ کو نہیں ملے گا یہ وہی شمر تھا گرفتار کر کے لایا تین دن تک پیاسہ رکھا اور زبان اتنی لمبی بار نکل آئی آل آتش آل آتش کی آوازیں بلم کرنے لگا کہا جناب اس کا کرنا کیا کہا اس کے ہاتھ باندھو پیر باندھو اور جو بھوکے کتے ہیں جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے وہ کتے اس پر چھوڑو اور جب کتے اس کا گوشت لوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہلِ بیعت کا گستاخ ہو اسے عزرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے کتے لوچتے ہیں تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی کہا آؤ دیکھو آکے یہ ملجد کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے اور میں دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی فرما یہ یہ وہ ہے جس کو دو گر زمین بھی نہیں مل سکی کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے یہ وہ تھا تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خاندان پر پانی بند کرنے والا تھا میرے عزیزو دیکھو رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل ملے ملے موسیقی